السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے آج کی ریسپی بہت ہی جلدی اور جھٹ پڑ بننے والی ریسپی ہے اور سمپل دو انگریڈینٹ سے بنے گی ایک لوٹس بسکٹ ہم نے لیے ہیں اگر آپ چاہیں تو کوئی اور بسکٹ بھی use کر سکتے ہیں اور دوسری ہم نے وپٹ کریم لی ہے تو سمپل ان دو انگریڈینٹ سے ہم نے ایک بہت ہی زبردست اور مزیدار سا میٹھا جھٹ پڑ تیار کرنا ہے اس کے لئے آپ کوئی بھی ڈش لے لیجیے جس میں آپ یہ ڈیزرٹ بنانا چاہتے ہیں اور سمپلی ہم نے کیا کرنا ہے کہ بسکٹ کو اس ملک میں پلین ملک ہے اس میں ہم نے جو ہے وہ ڈپ کرنا ہے تاکہ یہ تھوڑے سے سوفٹ رہے زیادہ ڈپ بھی نہیں کرنا کیونکہ یہ بہت زیادہ جلدی سوفٹ ہو جائیں گے سمپلی ہم نے کیا کرنا ہے کہ فرسٹ لیئر ہم نے بسکٹ کی ارینج کرنی ہے دن اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر وپ کریم کی لیئر کرنی ہے تو آپ اس میں اپنی پریفرنس اپنی سویٹنس جتنی پسند ہے اس کے حساب سے آپ کر سکتے ہیں میں نے اس میں 2-3 ڈیبل سپون شگر کے ایڈ کیے تھے اور پھر اس کو وپ کر لیا تھا جو بھی آپ کی پیکٹ کی انسٹرکشن ہو اس کے اکارڈنگلی آپ اس کو وپ کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے بسکٹ کی لیئر ارینج کر لیئے جو بھی آپ ڈش لینا چاہیں اس کے اندر آپ نے اس کو ارینج کرنا ہے اور دن پہلے بسکٹ کی لیئر دن وپ کریم کی لیئر لگانی ہے اور جتنی لیئر آپ لگانا چاہیں یا اپنے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے میں نے اس میں جو ہے وہ 2 لیئر لگائی تھی اس طرح سے تمام ارینج کر لیں گے پہلے اچھے سے اور اس کے بعد اچھے طریقے سے ہم نے اس کے اوپر وپ کریم کو سپریٹ کر دینا ہے اور پھر سیکنڈ لیئر آف بسکٹس آئیں گی اسی طرح سے اچھے اس ڈیزرٹ کی بہت اچھی بات یہ ہے اس میں کسی قسم کا کوئی کوکن پروسس بھی نہیں ہے تو آپ اس کو نو بیک نو کوک بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ کے جو بھی گیسٹ آئیں آپ اگر جلد جلد اس کو بنانا چاہیں تو یہ بھی بہت جلدی اور جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے اور منیمل انگریڈنٹ جو کہ آپ کے کچن میں اویلیبل ہوتے ہیں آپ ان سے بھی ان کو ریڈی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے پہلے آپ نے برن لیئر لگانی ہے آپ چاہیں تو بہت تھک لیئر بھی لگا سکتے ہیں جیسے آپ کی چوئیس ہو تو بہت ہی فلیکسبل سی ریسپی ہے اور سب کو بہت پسند آتی ہے گھر میں بچے بڑے سب بہت شوق سے اس کو کھاتے ہیں موسیقی اس طرح سے اس کی فائنل لیئر ہم لگائیں گے اور اس کو سیٹ کر دیں گے اچھے طریقے سے پھر آپ چاہیں تو اپنی پریفرنس کے اکارڈنگلی آپ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں چاہے کوکی کرم سے کریں یا چوکلیٹ سرپ ڈریزل کر دیں اور کوئی بھی پیٹرن آپ اس کے پر بنا دیں ٹھیک ہے یہ آپ اپنی آپ کی چوئیس ہے آپ نے اس کو جس طرح سے بھی ڈیکوریٹ کرنا ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے اسے فریج میں رکھ دینا ہے تین سے چار گھنٹوں کے لیے یہ بہت اچھے سے چلڈ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ اس کو اپنی فیملی میں سب کے ساتھ اس کو انجوائی کر سکتے ہیں اس کو تمام لوگ بہت پسند کرتے ہیں بہت انجوائی کرتے ہیں اس کو اور یہ بہت اچھا اور جھٹ پر تیار ہونے والے ڈیزرٹ ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ شیئر کیجئے گا انشاءاللہ پھر کسی اور اچھی اور مزیدار جھٹ پٹ ریسپی کے ساتھ دوبارہ سے ہم چینل پر آپ کے ساتھ ملیں گے اور یہاں یہ دیکھیں اس کی یہ فائنل لوک ہے اور یہ بہت اچھے سے فریز جس لائک ایک کریم ڈیزرٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں آئس کریم ڈیزرٹ کیا سکتے ہیں اور اس کے اس طرح سے بہت اچھے سے پیسز بنائیے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے سرف کیجئے اپنی فیملی کے ساتھ اور انجوائی کیجئے ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی